اور میں اعتقدر کہ یہاں آخر نیل در کافن ایلکٹرولر ڈیموکرسی ہے پہلے جو انہوں نے رگنگ کرنی تھی وہ تو آدھی رگنگ کرنی جس وقت ڈیلیمٹیشن کمیشن یہاں بنایا اور اس میں جتنی جری میانڈرنگ ہونی تھی وہ سب کر لیا اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو اس کی ہیڈ کرتی تھی اس پینل کو اس کو اب بڑی اچھی طرح سے رہیبلیٹیٹ کیا گیا ہے تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے میں لوگوں کے اپنے ملک کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو جمہوری نظام کو یہاں مسک کیا جا رہا ہے ڈیموکرسی کو یہاں ختم کیا جا رہا ہے یا ملک کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو جمہور کشمیر ایک مسلم میجارٹی سٹیٹ نے اس ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا یہ سوچ کے کہ ہم جمہوری ملک کا حصہ بنیں گے راجہ مہاراجہوں کی تانہ شہی ختم کر کے ہم ایک آزاد ہندوستان ایک ڈیموکریٹک سیکلور ہندوستان کا حصہ بنیں گے مگر اس کے بعد جبکہ پورے ملک میں ڈیموکریسی ہوئی ہمارے یہاں ایسے کچھ واقعات ہو گئے انڈیموکریٹک طریقے سے جیسے شیخ صاحب کو ڈسمس کیا گیا اس کے بعد کئی ایسی چیزیں کی گئی کہ لوگوں کا الیکشن سے یہاں بلکل بروسہ اٹھ گیا کیونکہ اس کے بعد جتنے بھی الیکشن ہو گئے اس میں مجوریٹی اف دی الیکشنز میں جو ایک ون سائیڈڈ ہوتا تھا جس کے لوگوں کا بروسہ نہیں تھا اور ایٹی سیون واس بکلمنیشن اف آل دی الیکشنز فراڈس اف الیکشنز جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں نے جو بہت ہی امج پسد لوگ ہیں ہم انہوں نے بندوک اٹھانے پر مجبور ہو گئے اور آج تک ہم اس کا خیمیازہ بگت رہے ہیں اور شیئر یہی وجہ ہے کہ اٹل بیاری واجپائی صاحب کو ریڈ فورٹ سے یہ اعلان کرنا پڑا ٹوینٹی 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 ٹوزار دو میں ان کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ ہم جمہو کشمیر میں فری اینڈ فیر الیکشن کرائیں گے اور اس کے بعد الیکشنز میں بہتری آئی اور جمہو کشمیر کے لوگوں کا الیکشن پروسس میں ایک بروسہ ہو گیا مگر جو ہم آج دیکھتے ہیں جو اس وقت ہو رہا ہے جمہو کشمیر ایک لیبارٹری بن چکا ہے بی جے پی کے لئے یہاں وہ تجربہ کرتے ہیں اس کے بعد باہر جا کے اس کو اپلائی کرتے ہیں اور جتنا بھی جو بھی کوئی جمہو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ اس فساد میں ہو رہا ہے کہ ہم جمہو کشمیر کو مکھ دارہ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں ہم اس کا انٹیگریشن کرنا چاہتے ہیں کنٹری کے ساتھ تو میرا تو یہ ہے کہ جو بھی ہمارے لوگ دنیا ملک کے لوگ جو دیش بقت ہیں جو نیشنلسٹ ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں کہ جو میں ان پارٹیز کی بھی بات کر رہی ہوں جنہوں نے آزادی کی لڑائی لڑی قربانیاں دی اور اس ملک کو جمہوری سیکلر ملک بنایا میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں جنہوں نے انگریزوں سے مافیاں مانگی انگریزوں کے ساتھ مل کے رہے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف نہیں بلکہ انگریزوں کا ساتھ دیا ہے میں ان ہندوستانیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سمجھئے بی جے پی آپ کو ہر غلط کام کونسٹیوشن کو ملیہ میٹ کر کے اس کو بھی نیشنلزم کا نام دیتی ہے جو جمہور کشمیر میں ہو رہا ہے یہ سب وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نیشنل انٹرس میں کریں کچھ بھی نیشنل انٹرس میں نہیں ہو رہا ہے سب کچھ بی جے پی کے اپنے انٹرس میں ہو رہا ہے انہوں نے دو ہزار انیس کے بعد جمہور کشمیر میں ان کونسٹیوشن طریقے سے تین سو ستھر ہٹایا پینتیس سے ہٹایا سپیشل پوزیشن ہماری ختم کی انڈیان کونسٹیوشن کو سبورٹ کیا اور یہ بتایا آپ لوگوں کو کہ یہ ضروری ہے یہ نیشنل انٹرس میں ہے یہ سب بی جے پی کے اپنے انٹرس میں ہے کیونکہ اس کے بعد ہر الیکشن میں انہوں نے جمہور کشمیر کے پلارٹ بیشنا شروع کر دی الیکشن میں کہ آپ کو پلارٹ ملے گا ہم نے جمہور کشمیر میں یہ کیا اور آج جو جمہور کشمیر ایک تجربہ گاہ بن چکا ہے پورے ملک کے لیے آج نہ صرف جمہور کشمیر میں ڈیموکریسی خطرے میں ہے بلکہ اگر آپ دیکھیں گے یہ ریگنگ کا جو سلسلہ ہے یہ پورے ملک میں ہے اب فرق یہ ہے کہ کئی سٹیٹس میں ریگنگ الیکشن کے دوران ہوتی ہے جس میں الیگیشنز لگتے ہیں ای وی ایمز کو استعمال کیا جاتا ہے پینسے کو استعمال کیا جاتا ہے مسل پاور استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرا حصہ آپ نے دیکھا الیکشن کے بعد کس طرح ریگنگ ہوتی ہے گواہ میں دیکھا آپ نے کرناٹک میں دیکھا آپ نے مدی پردیش میں دیکھا مہراشترہ میں حالی میں دیکھا اور ابھی جارکھنڈ اور راجستان لائن میں لگے ہیں جہاں یہ پینسے کے بلبوتے پہ پاور کے بلبوتے پہ اور خاص کر ای ڈی جو ان کا اکلوتا الائنس پارٹنر ہے اس کے بلبوتے پہ ریگنگ کرتے ہیں اور ریزلٹ اپنے حق میں کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نصر بھی جمہو کشمیر کے لوگوں کو ایک حساب سے ڈی فرینچائز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جب پچیس لاکھ بی جے پی کا ووڈر باہر سے آئے گا تو جمہو کے ووڈ کا کیا فائدہ ہوگا کشمیر کے ووڈ کا کیا فائدہ ہوگا تو اسی طرح میں ملک کے لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ کسی کو چنتے ہیں اس کے بعد یہ پیسہ اور ای ڈی کا استعمال کر کے اس سرکار کو گرا کے اپنی سرکار بناتے ہیں تو بی جے پی کا ایک ہی مقصد ہے کسی طریقے سے ہر جگہ بی جے پی کی سرکار بنے اور جو جمہو کشمیر وہ اب کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس لیے ہے کہ وہ کسی لوکل کسی ایسا کریں کہ جو کوئی فاسسٹ لوکل ہوگا یہاں اس کو رولر بنا کے اس فراڈ الیکشن کے ذریعے اس کو یہاں تائنات کرے تاکہ جو انہوں نے یہاں جمہو کشمیر میں پچھلے تین سال سے تین سال ہوگئے ان کو یہاں رول کرتے ہوئے مگر اس کے باوجود بھی یہ یہاں کی لوگوں کا جو جو ان کا ریزولو ہے جو سائلنٹ اور پیسپل ان کا طریقہ ہے ریزسٹ کرنے کا اس ریزسٹنس کو توڑ نہیں سکے اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے چور دروازے سے الیکشن میں پچیس لاکھ بی جی بی کے ووٹر باہر سے لاکے اس دروازے سے اس دروازے سے لاکے یہ یہاں کسی فاسسٹ کو بٹھا دیں کرسی پہ تاکہ یہاں جو ہم نے پہلے شروع سے ہی کہا ہے کہ یہاں ڈیموگرافک چینجز کرنا چاہتے ہیں ڈیموگرافک چینجز یہ بھی ہے اور میں اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کشمیری پنڈٹ جن کے لئے یہ ہائی ہائی توبہ کرتے رہتے ہیں ہر وقت پچھلے بتیس سال سے چلا رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ دینے میں آسانی کر لیجئے ان کو چار پانچ فارمز برنے پڑتے ہیں تب جا کے وہ ووٹ دیتے ہیں اب انہوں نے ووٹ دینا بھی بند کر دیا ہے کیونکہ اس میں اتنی مشکلات ہیں ان کے لئے آسانی نہیں کر رہے ہیں ان کے لئے آسانی نہیں کی کہ وہ کیسے ووٹ ڈالیں جن کے تکلیف کو انہوں نے اپنا ہتھیار بنا کے پورے ملک میں بیج کے کھایا ہے ان کے لئے یہ سہولیت نہیں ہے مگر اپنے لئے یہ سہولیت کرنا چاہتے ہیں ملک کو سمجھنا چاہیے یہ کہ جو جمعہ کشمیر کی سمسیہ ہے وہ بی جے پی کے جو پالسی اپنانا چاہتی ہے بی جے پی یہاں پر جو نازی جرمنی میں پالسی تھی جو اسرائیل میں پالسی ہے وہ سوچتے ہیں یہ پالسی اپنا کے ہم جمعہ کشمیر کے مسئلے کو حل کریں گے اور جمعہ کشمیر میں سرکار بنا کے پورے ملک کے اندر اسی بلبوتے پہ اور لوگوں سے ووٹ مانگیں گے اور اس کے علاوہ بی جے پی کا کوئی کوئی ارادہ نہیں ہے مگر میں ان کو بتانا چاہتی ہوں انہوں نے کتنا ظلم کیا پر جیوز کو وہ ختم نہیں کر سکا اسرائیل کتنا بھی ظلم کرے تو فالسٹین کو ختم نہیں کر سکا نہ ان کے ریزولو کو ختم کر سکتا ہے اسی طرح جب تک ایک ڈوگرہ اے کشمیری یہاں بچا ہوا ہے تو وہ جو بی جے پی کے ایبل ڈیزائنز ہیں جمعہ کشمیر کو لے کے وہ ان کو کامیاب نہیں ہوں گے بلکہ ان کو مو کی کھانی پڑے گے کیونکہ وہ حالات بنا رہے ہیں ایک طرف سے وہ ڈی ریٹیکلائزیشن پہ سیکڑوں کروڑ روپے خرش کرتے ہیں اور دوسری طرف سے وہ ہر حرکت وہ ایسی کرتے ہیں جس سے یہاں کے نوجوان ریٹیکلائز ہو سکتے ہیں زیادہ زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ پہلے ہی آپ نے دوہزار انیس میں جو کانڈ کیا اس کے بعد آپ وہاں نہیں رکے اس کے بعد آپ نے یہاں کے نوجوانوں سے ان کی زمین چھینی ان کا روزگار چھینہ ان کے ریسورس چھینے ان کی آزادی چھینی ان کی ڈگنیٹی چھینی ان کو جیلو میں ڈال دیا ان کا جینا حرام کر دیا اور اب ایک ان کے پاس بورٹ کا حق تھا کشمیر کی سمسیا کا سمدھان آج بھی ڈونڈنا ہوگا کل بھی ڈونڈنا ہوگا مگر میں پھر سے اپنے ملک کے لوگوں کو ملک کے لوگوں کو میں بتانا چاہتی ہوں ان کو گزارش کرنا چاہتی ہوں دیکھیں بی جے پی جو انہوں نے طریقے کر اپنایا ہے یہاں کے کانسٹیوشن کو ملک کی کانسٹیوشن کو سبورٹ کرنے کا انہوں نے اس سے خالی ہمارا کانسٹیوشن نہیں چھینا ہمارا جنڈا نہیں چھینا اگلی بار ہی آپ کی ہے دو ہزار انیس کے بعد تین سو ستر ہم سے چھینا ہمارا کانسٹیوشن چھینا ہمارا جنڈا چھینا گیر آئینی طریقے سے اگر ان میں حمد ہوتی تو اسمبلی کے ذریعے یہ کرنا چاہیے تھا میں ہم اس کو لیگل مانتی مگر گیر آئینی طریقے سے چوت دروازے کی آنے والے وقت میں دو ہزار چوبیس کے الیکشن کی بار یہ اس ملک کا جو کانسٹیوشن ہے اس کو بھی ختم کریں گے اور جو ملک کا جنڈا ہے اس کو بگوہ جنڈے میں لہرہ دیں گے اور اس وقت پھر آپ سوچو گے کہ یہ کیا ہو گیا یہ اس ملک کو کوئی اور راشتر نہیں بی جے پی راشتر بنانا چاہتے ہیں جو کچھ ہمارے ہندو بھائی ہیں جو ہندو راشتر کے نام پہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہندو راشتر بنے گا شاید ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کوئی ہندو راشتر نہیں بنانے والے یہ بی جے پی راشتر بنا رہے ہیں اسی لئے یہ ہر جگہ جو ہے اسمبلیاں توڑ توڑ کے گورنمنٹیں توڑ توڑ کے اپنی گورنمنٹ بناتے ہیں اور جمہو کشمیر میں یہ جو اس وقت کر رہے ہیں وہ بھی اسی کڑی کا حصہ ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ میں بار بار کہتی ہوں کہ ہم لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے جمہو کشمیر میں پورے ملک میں مرخواست کر یہ جو انہوں نے لیٹس آن سلوٹ کیا ہے ہمارے حق حقوق پہ اس کے لئے تمام جماعتوں کو میں اپیل کروں گی کہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے اور اس کے خلاب مل کے لڑنا چاہیے کہ ہمارے حقوق پورے ملک کے لڑنا چاہیے انٹینشن تو بالکل صاف ہے کسی بھی سٹیٹ میں ایسا نہیں ہوا ہے آج تک کہ آپ نے پچیس لاکھ تیس لاکھ ایک کروڑ دو کروڑ ووڈر باہر سے لائے ہیں یہاں کیوں کرنا چاہتے ہیں بکوز وہ ایک ڈیموگریفی ایک لوکل جو ایلیمنٹ ہے یہاں اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں ملک میں وہ کہتے ہیں ہم اس لئے کر رہے ہیں کہ ہم جمہو کشمیر کو مکہ دارہ میں ملانا چاہتے ہیں اور جمہو میں جب لوگ سوال کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں ہم کشمیریوں کو سیدھا کر رہے ہیں it's not about legality or illegality about it it's more about the intention behind it بلکل وہ تو وہ کر نہیں سکتے تھے جو انہوں نے پانچ آگست کو کیا اور ابھی وہ کچھ ایسا نہیں کر سکتے تھے ڈیلیمیٹیشن نہیں کر سکتے تھے but still they are not following any rules they are not following any rules whatever they are doing it's all uncorporation what is the next course of action مطلب بیان باری تو ہو بھی کل بھی آج ہو نہیں میں نے ابھی میں نے ابھی فاروق صاحب سے بات کی میں نے کہا چونکہ آپ ہمارے سب سے سینئر لیڈر ہیں please آپ all party meeting call کریں تمام جماعتوں کے جو representatives ہیں ان کو بلایاں جن کے ساتھ ہمارے اختلافات بھی ہیں جن کے ساتھ ہمارے ڈفرنسز ہیں کیونکہ اس وقت یہ جمہو کشمیر کے لوگوں کے وجود کی بات ہے survival کی بات ہے میں نے ان سے بات کی میں نے ان سے request کی کہ آپ meeting بلائے وہاں پر discuss ہوگا کہ ہمارا future course of action کیا ہونا چاہیے اس چیز کو روکنے کے لیے آپ کو نہیں لگا جس طرح سے demography کو change کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور target killing بھی جو پہلے ہو چکی ہیں اس طرح سے جو بھاری voters ہیں وہ ایک soft target بن سکتے ہیں دیکھیں اب یہ election کا مسئلہ نہیں ہے جو parties election election کرتی رہتی کہ ان کے لیے بھی یہ سبق ہے مجھے لگتا ہے ہمیں آپ resolution آپ کشمیر problem پر زیادہ stress دینا چاہے کیونکہ جب تک کشمیر کی سمسیاں رہے گی تب تک بی جے پی جیسی جماعتیں اس کا shortcut دونٹی رہیں گی اور اس کو exploit کریں گی کیونکہ جو ہمارے یہاں بچے radicalize ہو جائیں گے جو اسے کو بندوق اٹھا رہے ہیں زیادہ لوگ militancy میں جا رہے ہیں ہمارے کشمیری پنڈیت بھائی ابھی یہ سنیل ہمارا لڑکا مارا گیا ہمارے پولیس کے لوگ مارے جاتے ہیں سیکیورٹی فورسز کے لوگ مارے جاتے ہیں ہر ایک خون کی بھون کی قیمت بی جے پی ملک میں وصول کرتی ہے اپنے electoral benefits کے لیے کیونکہ جب پلواما میں ہمارے کئی لوگ شہید ہو گئے تو اس کے بارے میں پورے ملک میں انہوں نے چرچہ کی مگر جب چائنہ نے ہمارے بیس نوجوان مار دی گئے ان کو شہید کیا تو اس وقت کوئی آواز نہیں نکلی کیونکہ اس سے ان کو electoral benefit نہیں مل سکتا اس لیے جو کشمیری پنڈیٹس کی پین ہے جو ان کی killing ہے target killing ہے یہ ہمارے سیکیورٹی فورسز مارے جاتے ہیں یا کوئی اور مارا جاتا ہے اس کو وہ خون جو ہے وہ بی جی پی کے لیے آج ووٹر کے اس شکل میں اس کو محفظہ ملتا ہے تو یہ اس وقت election کی بات نہیں it's gone beyond elections مجھے لگتا ہے کہ ہمارے تمام پارٹیز کو resolution of کشمیر کی طرح بڑھنا چاہیے اور جب کشمیر resolution کی طرح ہم بڑھیں گے تو تب بی جی پی کو جو ہے اس کو جب ساری جماعتیں ایک ہی جیسا فیصلہ لیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بی جی پی کو مجبور کر سکتے ہیں کہ جو انہوں نے ایک بہت ہی dangerous اور evil ایک انہوں نے طریقے کا design اپنایا ہوا ہے ان کو وہ change کرنا پڑے گا مہبوبا جی جاتے یہاں elections ہوتے تھے چاہے سپریٹ اسی طرف سے یا لوگ خود ایک مکتب کی کمورتے ہیں یہاں بائی کارٹ کیا کرتے ہیں اب اس کیا بھی پچیس لاکی تہلہ آگی ہے اب اگر elections ہوں گے تو پہلے سے بائی کارٹ کرتے تھے دوبارہ اس پر اور سترس پڑے گا پچیس لاکی بجے سے تو مجھے لگتا ہے اگر میں گلت نہیں ہوں مینستیم کا دروہ ہی ختم ہو گیا ہے وہ یہ تو چاہتے ہیں وہ مینستیم میں انٹرسٹر نہیں ہے وہ بی جے پی میں انٹرسٹر ہے میں نے کہا نا وہ کوئی ہندو راشتر نہیں بنانا چاہتے ہیں وہ اس ملک کا کانسٹوشن ختم کر کے اس ملک کے جنڈے کو بگوا جنڈے میں تبدیل کر کے بی جے پی راشتر بنانا چاہتے ہیں بلکل کیا ہے میں نے کہا میں نے فاروک صاحب سے التجا کی ہے کہ وہ آل پارٹی میٹنگ بلائیں اور اس میں ہم ڈسکس کریں کہ ہمارا فیچر کورس اب ایکشن کیا ہونا چاہتے ہیں